رجب کے مہینے میں تین قیام ہوں گے سب لوگ اس کو سننا چاہ رہے ہیں میں یہ اس کو تین قیام ہوں گے امام محمد وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہی مہینے میں ایک ہی سال ایک ہی دن تین لوگ آئیں گے ایک آئے گا وعدہ یابس دمشق کے باہر ایک چھوٹا تسبہ وہاں سے قیام کرے گا سفیانی ابو سفیان کے نسل سے ہوگا بے انتہا پتھر دل ہوگا اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ دائش وہی فوج ہے دیکھیں ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے اگر یہ نہ ہوئے تو پھر ایمان کمزور ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں آئے پتہ نہیں اس کا مطلب ہے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ایمان متزلزل ہوتا ہے اس لئے امام نے کہا کہ تم مت کہو یہ وہ ہے یہ اللہ پہ چھوڑ دو وہ فیصلہ کرے گا یہ وہ دور ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جو وقت کی شخص کریں کہ امام چھے مہینے میں آنے والے ہیں چھ سال نہیں آئیں گے چھ سو سال نہیں آئیں گے سب جھوٹے ہیں صرف وہ صرف حتی ہمارے مرجع تغلیت آت اللہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا ہم بھی نہیں جانتے کہ امام کا ظہور کب ہوگا اور اس کے اوپر کان نہیں دھرنے چاہیے کہ امام کا ظہور کب ہوگا ٹھیک ہے تو رجب کے مہینے میں چھ مہینے پہلے امام کے ظہور سے تین قیام کریں گے ایک آئے گا شام سیریا سے شام سے آئے گا دمشق کے نزی کے ایک شہر سے سفیانی ایک یمانی قیام کریں گے یمن سے سید نہیں ہوں گے لیکن بے انتہا امام کے چہنے والے آشق ہوں گے اور ان کی جو پوری مومن ہے وہ ہیڈن ہوگی اور ایک سید قیام کریں گے مشہد مقدس سے وہ انتہائی اہم ہے وہ سب کو پتا ہوگا کہ یہ وہ سید ہیں جو امام کے ظہور سے پہلے ہیں کیونکہ یمن والی تحریک چھپی ہوئی ہوگی ہیڈن ہوگی لیکن ایران کی جو تحریک ہے وہ سب کے لیے واضح ہوگی وہ سید ہوں گے اور امام حسن مجتبہ کے نسل سے ہوں گے یعنی ان کا شاید سر نے امام نے تو کہا کہ خوراسانی لفظ خوراسانی آیا لیکن شاید سر نے ان کا طبا طبائی ہو کیونکہ امام حسن مجتبہ کے نسل سے ہیں یہ تین قیام ہیں جو نہایت اہم ہیں ظہور سے پہلے یہ رجب کے مہنے مہنگے ماہ رمضان کے اندر اسی سال ظہور سے پہلے شب قدر میں شخص ہو جائے گے کہ یہ شب قدر ہے ہر آدمی اس آواز کو سنے گا اور جو اس وقت عبادت میں نہیں ہوگا اس کے کان کے پردے بھی پھٹ جائیں گے ہر آدمی اپنی زبان میں اس اعلان کو سنے گا اور ہر آدمی اعلان سنے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا ٹیلی ویجن سے ہمارے علماء اس پہ مصرر ہیں کہ نہیں ٹی وی کا اعلان نہیں ہوگا آسمانی ندا ہوگی ہر آدمی اپنی زبان میں چاہے ٹی وی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو سنے گا یہ ہوگا ماہرمدان میں شب قدر کے اندر ایک اعلان امام کے ظہور کا سب لوگ ابھی سننے چاہ رہے ہیں اس کو آگے بڑھاؤں تھوڑا یہ اب علامات ہوگئے ایک تو دجال کا آنا تین یہ قیام پھر ایک چیخ اس کو سیحہ عربی میں کہا گیا ہے سیحہ سیحہ کہتے ہیں ندائیں آسمانی چیخ جسے اردو میں کہتے ہیں آپ ندائیں آسمانی آسمان سے ایک چیخ بلند ہوگی پھر اور کیا علامت ہے زلہج کے مہینے میں حج پہ لوگ گئے میں ہوں گے تو حج کے چار دن بعد یعنی چودہ یا پندرہ طالق کو ایسا کچھ امام نے فرمایا چھٹے امام نے کہ ایک سید ہوں گے اور امام نے ان سے متعلق فرمایا ہے کہ بہت ہی پاک دل ہوں گے جوان ہوں گے ایک بہت ہی پاک دل سید عالم دین ہوں گے بہت بزرگ شخصیت ہوں گے جن کا ہر آدمی احترام کرتا ہوگا بینر رکنے والمقام رکنے یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے مسجد الحرام میں کوئی آدمی ان کو شہید کرے گا اور اس کے ٹھیک پچیس دن بعد امام کا ظہور ہوگا آن شورے کے دن یہ آخری علامت ہے یہ امام کے ظہور کی آخری علامت ہے ایک سید امام نے ان کو کہا ہے نفسِ زکیہ زکیہ نہیں بہت سو لوگ سو زکیہ پڑھ جاتے ہیں زکیہ یعنی پاک نفس ایک بہت ہی پاک دل پاک کردار صحیح زیادہ ہوگا کوئی جوان ہوں گے اور وہ حج پہ جائیں گے ان کو کوئی چھوڑی سے پیچھے ان کو چھوڑی مارے گا اور ان کا باقیدہ کمر کار دے گا اور وہ وہی خانہ کعبہ کے اندر سامنے شہید ہو جائیں گے رکنِ یمانی اور مقامِ ابراہیم کے درمیان اس ایریا میں یہ آخری شہادت ہوگی اس کے بعد پھر امام کا ظہور ہوگا